السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ویڈ فات اور شاد آباد ہوں فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کا دل مانے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر دوبارہ آئے ہیں تو پھر تو سبسکرائب بنتا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اچھا فرینڈز ویڈیو کے ٹائیڈلز آپ کو آئیڈیا ہو گیا کیونکہ ہم کن تین لوگوں کے اوپر بات کریں گے کن تین لوگوں کے لئے بات کریں گے اس میں ایک کہانی ہے ایک مرد کی جس کو دو عورتوں نے کس طریقے سے اس کا ایموشنل ہتھیا چار کیا وہ اپنی ایک دکھ بری داستان سنا رہا ہے اور جو دو خواتین ہیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں اور میں اگر آپ کو سیریس کے ایک بار بتاؤں کہ اگر وہ یہ آئے ہیں کہ بھائی جی ہم ستارہ کو کلیئر کر دیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ کون جو ہے وہ کتنا کلیئر ہے اس لئے کم از کم ان کے پروفز کی ضرورت نہیں ہے یا آپس میں ہی جو چوچے لڑا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بس ہم اس کو جسٹ فور انجوائیمنٹ ہی لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو گندہ کر رہے ہیں ننگا کر رہے ہیں کیونکہ اب تک یہ کسی اور کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہر طریقے سے اس کا ساتھ دیا اور پردہ رکھے رکھا تو ہمیں کسی کے بھی یوں پروفز کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ صرف یہ دیکھنے میں ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو کہتے تھے نا کہ جی مقافات عمل ہو جب سب کچھ یہاں پر ہوا ہے تو مقافات عمل بھی تو ہمارے سامنے ہی ہونا چاہیے تو بس ہم وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ جی عبرت پکڑنی چاہیے کیونکہ میں ان کی جو بھی اگر ویڈیوز دیکھتی ہوں یا وہ جو بھی پروفز لگا رہے ہیں تو اس سے مجھے یہ نہیں ہوتا کہ اوہو اچھا ہوا ہے انہوں نے یہ بتاتی ہے اچھا ستارہ مزید کلیر ہو گئی اچھا اوہو ستارہ کے اوپر سے ایک بات اور ہٹ گئے نہیں جی نہیں ہمیں تو صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے یعنی لوگوں کی جو پلاننگز تھیں جو کہ بہت ہی پہلے ہم پر بہت ہر طریقے سے ایکسپوز ہو چکے تھے اور سب سے بڑھ کر آپ کے اپنے دل کی جو آواز ہوتی ہے وہ سنتے ہوئے ہی ہم کسی ایک سٹانس پر کھڑے ہیں تو اس کے بعد ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ سب دکھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے مزید جو ان کے چہروں کے نکاب ہیں وہ تھڑتے چلے جا رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں اس سے پہلے ایک شیر سناؤں گی یہ شہر تلس مات ہے کچھ کہہ نہیں سکتے پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے یا ابلیز اور اس پوری جو یہ گند مچا ہے نا آٹھ مہینوں میں یہ شیر تمہیں کہتی ہوں پورا ہی صادقات ہے کیونکہ واقعی جو لوگوں کے فیسز تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ اچھا جی یہ اتنی اچھے لوگ ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں کیونکہ برائی اچھائی سب ہی میں ہوتی ہے ایک مکرو چہرے کو چھپانے کے لئے کتنے چہرے اوپر سے سجائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اگلا چہرہ کیا نکلے گا تو چینہ پروفیسر صاحب ہے نا ہم ان کو دیکھ کر تو میں سوچتی ہوں کہ پروفیسر بولنا ہی اس ورڈ کی نا ایک ڈگنیٹی خراب کر رہا ہوتا ہے ہم جب چھوٹے تھے نا پی ایج ڈی پروفیسر پی ایج ڈی پروفیسر بولا جاتا تھا اور اس کے لئے ایک میم تھی یا اس فنی کہہ آپ یہ بولا جاتا تھا جی پھرا ہوا دماغ تو یہاں پر میں کہتی ہوں کہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پروفیسر ہیں یہ پی ایج ڈی پروفیسر ہیں یہ صرف سمپل پروفیسر نہیں ہیں اب یہاں پر ہم پی ایج ڈی والوں کو کوئی غلط نہیں بول رہے ہیں لیکن پی ایج ڈی کو ہم ایزا سمپل ان کے لئے ہی یوز کریں گے اچھا جناب میں کہتی ہوں کہ یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ کس طریقے سے دو خواتین نے ان کو ایموشنل کر دیا رو کے بتا دیا کر دیا اور پھر آج جو اپنے سوال رکھ رہے ہیں یہ وہ سوال ہیں جو میں اگر اپنے اوپر رکھے بتاؤں کہ بھئی بقول کسی کے کہ ہم تو چلڈر پارٹی ہیں یا گھریلو خواتین ہیں آلو سالن میں چمچا چلانے والی ہیں جب میری فرسٹ ویڈیو تھی شاید پہلی یا دوسری ہی تھی اس میں یہ سارے سوال جو یہ آج سلمہ سے کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس وقت سارے پوائنٹس رکھ چکے تھے کیونکہ جب سلمہ نے یہ بات بولی تھی کہ جی ہاں ستارہ میں ہوں بری عورت لیکن میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے میں نے جب بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور یہی بات بولی تھی کہ مطلب آپ کیا کوئی گیم چل رہا تھا تو یا تو پھر آپ لوگ تیہ کر لیتے کہ جی یہ ساری گن مچائیں گے سب کچھ ہی ہوگا لیکن ہے نا ہزبنٹس کی کاف ہے جیسا ہم بچوانویں نہیں کہلتے تھے کہ جی کاف کچھی ہے تو آپ لوگ نے کیا گیم کے رولز پہلے سے تیننگ کرے تھے جو آپ کے بقول کہ جی مطلب تم باہر جتنی بھی گن مچالو اور جس طریقے سے یہ سامنے آ رہی تھی کہ جی وہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اور ان کے ہزبنٹ پہلی بار بہگ گئے تھے لیکن ستارہ تو ایسا لگتا تھا تھی ہی کلپرٹ تو بھئی آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دیں تو آپ نے اپنی بیٹی کو کیا ٹریننگ کے لیے وہاں چھوڑا ہوا تھا اب یہاں پر جو اگر ستارہ فینز ہیں ستارہ سپورٹرز ہیں تو وہ پلیز اس چیز کو اس میں مت لیجے گا میں کسی کی بھی چیز کو صحیح تو بولین رہی ہوں میں صرف ان کے سینریو میں جو یہ ساری انہوں نے گند صرف ستارہ کے پر ڈالنے کی کوشش کری تھی اس چیز کے اس میں میں نے جب بھی یہ کوئسٹن اٹھایا تھا کہ مطلب آپ کے بقول آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دیں ہاں ستارہ میں کرتی تھی مردوں سے باتیں لیکن یہ بتاؤں میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا یا پھر آپ کو اپنی بہن کے بارے میں جس کو آپ کہتی ہیں کہ جی میں اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی تو اگر آپ کو اپنی بیٹی کی یہ ساری چیزیں پتا تھی کہ بھئی اس نے کتنے گھر برباد کیا اور وہ کیسی ہے آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں روکا مطلب وہ بیٹی جس سے آپ اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ کے بقول کہ جی آپ کی محبت کی تو داستانیں لکھی جا سکتی ہیں آپ کیسی ماں بنی آپ کیسی بنی کہ آپ نے ایک دفعہ اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کری اور ویسے تک بات بتاؤں گے جس طرح سے نینہ نے اب ستارہ کے اوپر تو آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں اس نے اپنے موں سے کوئی چیز نہیں بولی کچھ بھی چیز پروو نہیں ہوئی ہے لیکن نینہ جو ہے انہوں نے آکے خود اپنی داستان سنائی خود یہ میسس تھرٹی پرسن انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہاں میں ہوں بری عورت میں کرتی ہوں مردوں سے باتیں یہاں پر بھی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا پھر جو وہ آئیشہ ہیں ان کے بارے میں کیا کیا بتا چلا کہ جی بھاگی ہیں اور پھر نینہ نے تو ایک پوری لمبی لسٹ سنائی تھی نا کہ ان کی امی کیسے بھاگی دی اور فلاں کیسے بھاگا تھا سلمان جو ہیں ان کے اپنے افیرز ہیں جو یہ لوگ ساری چیزیں اپنے موں سے بتا چکے ہیں تو اگر آپ لوگ خاندانی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو صرف ایک ہی کے اوپر کیوں برائی ہے ایک ہی کو کیوں گندہ بولا جا رہا ہے پھر تو اس کا مطلب آپ لوگ کا یہ کیا بولیں گے اس کو آپ لوگ کی ریت روایت یہی ہے تو پھر صرف ایک کے لیے آپ کیوں بولتے ہیں کہ جی بس یہی گندی ہے تو حالکہ اس گندی کو دکھانے کے لیے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ چار انگلیاں آپ کی طرف تھی تو آپ لوگ انہیں تو اپنے موں سے آ کر یہ ساری چیزیں اقرار کریں تو اگر وہ ایک گندی نکل بھی آئے چالو مان لیا کہ گندی بھی نکل آئے تو کیا برا ہے آپ میں تو سیریسلی بتاؤں کہ اگر جیسے یہ شروع میں آئیں تھی جب بھی جیسے پروفیسر صاحب بول رہے ہیں رونا دھونا تو ہمارے لیے بھی ان کا رونا بہت زیادہ ہمارے دل پر لگاتا لیکن ان کے رونے سے ہم نے ستارہ کو غلط نہیں سمجھاتا میری اپنی شروع کی ویڈیوز میں بھی میں نے یہی بات بولی ہے کہ ان کے رونے کا مقصد میں نے یہ نہیں لیا کہ جی اگر یہ اس طریقے سے رو رہی ہیں تو اس کا مطلب واقعی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا اور ستارہ جو ہے وہ غلط ہے میں نے جب بھی یہ بات بولی تھی کہ بی بی تمہیں ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تمہیں ہو سکتا ہے کہ بعض اب آپ کے اردگرد اس طریقے سے آپ کو برین واش کیا جا رہا تھا آپ کے سیند اس طریقے سے کریٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی آپ اسی کو ہی صحیح سمجھنے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ساری چیز ہو اور میں نے جب بھی اگر میری شروع کی ویڈیوز دیکھیں میں نے ان کو دل سے دعائی دی میں نے ان کو پرسنل جا جا کر کتنے میسجز کی کہ آپ تھوڑا سا کام ڈاؤن رہے آپ کو ہو سکتے کہ لوگ آپ کو غلط یوز کر رہے ہیں لیکن ہماری تو آنکھیں کل گئی ہیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندی جو اس وقت رو دھو رونا دھونا مچا رہی تھی یہ تھی کیا اور صاف ستری بات ہے کہ پہلی دوسری ویڈیو کے بعد ہی ان کی جو چیزیں نظر آئی تھی اور جو انہوں نے لائف کری تھی اس کے بعد تو جو رہا سہا اکتھانا کہ ہاں جی شاید ان کو کسی نے منیبلیٹ کر لیا ہے ان کو کسی نے غلط بتا دی ہیں چیزیں ان کو کوئی غلط فہمی آ ہو گئی ہے تو نہیں جی نہیں تو کلپرٹ کتنی گندی ثابت ہوئی ہیں اور پھر جو یہ آج پروفیسر صاحب نے چیٹ لگائی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آیت کے لئے بات کی تو میں کہتی ہوں وہ معصوم بچی آئیو میری جان آئیو کس طریقے سے آپ بولتی ہیں تھی تو مطلب اس معصوم بچی کے لئے آپ کو نہیں کچھ احساس ہوا کہ آپ کے آگے کتنی بچیاں ہیں مطلب میں کہتی ہوں کہ ایک لمحے کے لئے تو دل نرم پڑا ہو گا اس پر آپ کے حزبنٹ آ کر ہی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے بچوں کے پر بات نہیں کری مدینہ میں بیٹھ کر جھوڑ بول رہے ہیں اب آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں لاغو ہوتی ہیں کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے قریب ہیں وہیں بیٹھ کر یہ ساری پلیننگ پلوٹنگز ہوئی ہیں اس کے بعد آپ اتنے معصوم بن جاتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں ہم نے ہمیشہ سے یہ سنا ہمارے کوئی بہت ہی عزیز ہیں جو مدینہ میں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو تو ایک ایک نیکی کا کتنا ثواب ملتا ہے تو انہوں نے کہا نیکی کا ثواب اگر دس گناہ ہوکے ملتا ہے میں ایک ایگزیمپل دے رہی ہوں تو کیا گناہ کا جو ایک وبال ہے وہ اتنا ہی نہیں ہوگا کہ آپ ایسی چگہ پر بیٹھے تھے اور آپ کا دل اتنا سخت تھا تو میرے خیال سے جب یہ مدینہ کو کیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ والا پارٹ بھی یاد رکھا کریں کہ وہاں پر بیٹھ کر آپ جو گندگی مچا رہے ہیں تو کیا اس کا وبال آپ کے اوپر اسی طرح دس گناہ نہیں آئے گا اور یہ جو آپ اچانک سے کل جو ہے وہ اپنی امی کا ٹاپک لے کر آئی ہیں وہ اسی لئے آئی ہیں کیونکہ اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ جی اب گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کی چیزیں آ رہی ہیں تو یہ اچانک سے امی کا ٹاپک لے کر آگئی ہیں صرف اور صرف توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور جو انہوں نے پہلی بات بول دی تھی کہ جی میں نے تو پروفیسر سے بول دیا ماضی گنوا رہی تھی وہ کیا اس کی امانت نہیں تھی کیا اس نے آپ کو بولا تھا کہ تم جو ہے وہ کبھی بھی کچھ ایسا ہو تم جا کر کسی کو بتا دینا تو آپ جو دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ جی میری امانت میں تم نے خیانت کری کیا آپ نے اپنی بہن کی امانت میں خیانت نہیں کری تھی کیا وہ حساب نہیں دینا ہوگا آپ کو اور نینا جو ہے وہ تو ایک الگی اپنا ایک راگ علاپنا شروع ہو گئی ہے وہ تو پتہ نہیں کیا آپ نے آپ کو شاید وہ پروفیسر ہیں تو یہ بھی کوئی پروفیسر نہیں بن گئی ہے اور اپنا آپ کو بتا نہیں یا گیان دینے بیٹھ جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ جی کوئی کچھ چارچ ہے انہوں نے کچھ فکرے اس طریقے کے یاد کر لیا اور سمجھتی ہیں کہ بس جی یہ سارا سکولر جو ہے نا وہ پورا انہی لوگوں کا خند اور ان کے بقول یہ کہ جی پروفیسر جو ہیں وہ کیا دودھ پیتے بچے تھے جو وہ میری باتوں میں آگئی آگیا ارے بھائی تم لوگ کیا سارے ہی دودھ پیتے بچے تھے کہ تم لوگ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جی پروفیسر بہت اچھا ہے اور وہ واقعی جو ہے وہ آپ لوگ کی باتوں میں آگیا تھا آپ سب نے ہر طریقے سے ایک عورت کو گندہ کرنے کی کوشش کی اور اب آپ لوگ جب خود گندے ہو رہے تھا آپ کی سمجھ نہیں آتا اور ان کے بقول یہ کہ میں جو ہوں وہ پروفیسر کو سچاروخ نے جو گندہ ورڈ بولا تھا میں وہ نہیں بول سکتی آپ نے دیسی کو بھی کتہ بولا تھا وہاں آپ کا ضمیر گوارہ کریا تھا پتہ نہیں کیسے اتنے بڑے بڑے الفاظ بول لیتے ہیں کہ جی میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں جو ہوں ایسے الفاظ استعمال کروں بی بی جب تم الفاظ استعمال کرتی ہو وہ اس وقت ضمیر جائے کہیں تیل لینے گیا وہ ہوتا ہے یا پھر پتہ نہیں کون سا نشہ کر کے سوئے ہوتا ہے مطلب الفاظ ہم آجی سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کے لیے کیا استعمال کریں اتنی مشکلوں سے جائنا روکنا پڑتا ہے کہ آپ بس کیا ہی ان لوگوں کو بولیں اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ جی آپ کے بقول کے جی یہ تو چلو پروو ہو گیا کہ میں نے پکچرز نہیں لیگ کری ہیں تو وہ پکچر آپ نے نہ دیا لیکن اس کے بعد جو آپ نے اتنی گند ستارہ کے لیے بولی ہے جو آپ بھی تھوڑی بہت ہم نے وائسے سنی ہیں یا جو ہم دیکھی رہے ہیں تو وہ اس کے بعد آپ تصویر بھی دے دیتے تو کیا ہی قصر رہ گئی تھی کیا کچھ باقی رہ گیا تھا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ماضی ضرورت ہے ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ وہ افیرز یا یہی ساری چیزیں ہوں کچھ بھی ہر کسی کا ہی کوئی نہ کوئی پاسٹ ہوتا ہے لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے جس کا ساتھ دینا چاہتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو نکال لیتا ہے ہزار لوگ اس کے پر کیچڑ اچھا لیں لیکن اللہ اس کو ایسے ساف سترا کر کے باہر نکال دیتا ہے کہ جو گندہ کرنے آئے تھے وہ خود گندے ہو رہے ہیں سر پیٹ رہے ہیں کپڑے پھار رہے ہیں ایک دوسرے کے لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ بھی کسی کا نہیں بگار سکتے ہیں آپ لوگ کس طاقت سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو کیا آٹھ دس مہینے میں بھی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ایک آپ لوگوں کی چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے اور ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے ایک کوٹ کے ساتھ ویڈیو اینڈ کروں گی اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں بس صحیح بنے رہے ہیں وقت خود گواہی دے گا اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو خاموش ہے نا تو اس کے لیے پھر وقت جو جواب دے رہا ہے نا تو ان لوگوں کے مو پر جو چپیڑیں پڑھ رہی ہیں نا میں کیا ہی بولوں بس ایسے ایسے مکروح چہرے نظروں کے سامنے سا رہے ہیں کہ کرہیت سی کرہیت ہے لینڈی ویڈیو آئند کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صداحستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ